بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوک اینڈ سٹچ ایکسپرٹ میں ہشہ مدید آج میں آپ کو دوری کی مدد سے لوبز بنانے کا آسان طریقہ سکھاؤں گی جس میں آپ پی لوبز ایک ہی سائز کی بنیں گی اور ایک جیسی صفائی سے نکلیں گی تو چلیں اس کو شروع کرنے کے لیے یہ میں نے ایک سوائنچ ایک انچ کپڑا لے لیا ہے ایک انچ چوڑا ہے اور یہ ریپ پٹی ہے یہ دیکھیں ریپ پٹی لیا ہے اب میں نے اس کے ساتھ کی دھاگا بھی لگا لیا اور یہ سنگل بوٹ بھی لگا لیا جس سے میں دوری رکھ کے اس کو موڑوں گی تو یہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سا باہر رکھ کے پہلے یوں سے لائیں لگائیں گے تاکہ یہ فکس ہو جائے اور پھر دوبارہ سے یوں سیدھا رکھ کے بلکل اس سے تھوڑا سا گیپ رکھتے ہوئے بلکل دبا کے سلائی نہیں لگائیں گے جس طرح ہم پائپنگ لگاتے ہیں ویسے ہم سلائی نہیں لگائیں گے بس ہلکا سا دباؤ دیتے ہوئے بس یوں ہلکی دباؤ کے ساتھ سلائی لگا لیں گے دوری کو سیدھا کرتے جائیں گے ایسے ہی ہم اینڈ تک لے جائیں گے اس کو سلائی کو تو یہ ہم نے دیکھیں یہ ہماری سلائی بلکل ایک جیسی لگی ہے دوری کے بلکل ساتھ ساتھ اب ہم اس کو پلٹانے کے لیے یہاں سے تھوڑا سا دباؤ کام کریں گے باقی بھی ہم اس کو برابر کر لیں گے اگر کوئی مر آگے پیچھے ہے کپڑا تو ہلکا سا ہم برابر کر لیں گے کیونکہ میرا ایک انچ سے تھوڑا سا کپڑا زیادہ تھا تو اب اس کو ہم ہلکا ہلکا کھینچتے ہوئے دوری کو نکال لیں گے ہماری جو سلائی ہے وہ دوری کے اوپر نہیں آنے چاہیے اگر دوری کے اوپر آئے گی تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی شروع سے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آپ کو شروع کا سرہ سیدھا کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن اگر شروع کا سرہ سیدھا ہو جاتا ہے تو آپ کی دوری بہت آسانی سے نکال آتی ہے کیونکہ یہ جو سرہ ہم نے یہ دوری کا اس کے ساتھ سلائی کیا تھا تاکہ ہماری دوری آسانی سے پلٹ جائے اب یہ دیکھیں میں ایک شرے سے دوری کو کھینچتی جاؤں گی اور میری دوری دوسری سیڈ سے سیدھی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں بہت آسانی سے جا رہی ہے نہ تو مجھے سوئی کے استعمال کرنا پڑا نہ ہی مجھے دھا گھڑا علنا پڑا اور میری دوری بھی ایک ہی سائز کی نکلے گی اور بہت اچھی نکلے گی دیکھیں ایسے کھینچتے ہوئے اور آپ سے اس طرح کھینچتے ہوئے ہم لوگ اس کو سیدھا کریں یہ دیکھیں یہ ہماری دوری جو ہے بہت اچھے سے نکلے گی دیکھیں پھر لکھل ایک سائز کی ہے نہ تو کہیں سے باریک نہ کہیں سے ملٹی بھلکل ایک کی سائز میں ایک میں نے یہ دوری نکال دی ہے اور یہ یہ دو دوری میں نکال لی ہے یہ دیکھیں بیورٹ ہی ہماری دوری ہم نے کتنی باریک اور کتنی صفائی سے نکال لی ہے اب ہم اس سے آپ کو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ لوبس والا نیک ڈیزائن بنانا سکھائیں گے جن بہنوں کو میرا یہ طریقہ پسند آیا وہ میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ ان کو یہ طریقہ آسان لگا کیسا لگا اور کن بہنوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور لائک اور کمنٹس روٹ کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ